گوڈ ایوننگ کب کرنا ہے گوڈ مارننگ کب کرنا ہے بہت مربع سٹوڈنٹس اس بات پر غلطی کر رہے ہیں اور باقی ایکسپریشنز بھی مارننگ ایوننگ ایفٹرنونز یہ سب چیزوں کے اوپر بات میں بتاتا ہوں لیکن یہ گوڈ ایوننگ اور گوڈ مارننگ کے اوپر نائنٹی نائن پرسنٹ جو سٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں ان کی غلطی میں دیکھتا ہوں ہوتی ہے آپ وہ غلطی نہ کریں اس کے اوپر آپ کو گائی لائن میں دے رہتا ہوں میں ہوں اکمل انگریزی والا آپ اگر پہلی مربع ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فالو اور سبسکرائب کر لیتے ہیں تو میری ویڈیو آپ کو ملتے رہے کی ترطیب سے آپ جب کسی سے ملنے جا رہے ہیں ٹائمنگ کا اپنے خیال رکھنے تو عام طور پر جب آپ شام کو ملنے جا رہے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اس کے اوپر پہلے وضاحت کرتے ہیں تو باقی چیزوں کو باہر نہیں کر لیتے ہیں تو آپ شام کے چار بجے سے لے کر رات کے گیارہ بج کر ان سٹھ منٹ تک آپ کہیں گے کسی کو ملتے وقت گوڈ ایونی یعنی شام کے چار بجے اثر کے وقت سے آن ورڈ رات کے گیارہ بج کر ان سٹھ منٹ تک آپ جب کسی سے ملنے لگے تو آپ کہیں گے گوڈ ایونی جب آپ بارہ بج جاتے رات کے بارہ بج کے پورے یا بارہ بج سے کے ایک منٹ سے آن ورڈ صبح کے دس بجے تک آپ کیا کہیں گے گوڈ مارننگ اچھا اب یہیں پر ہی سٹوڈنٹس کی کنفیزن آتی ہے کئی مربع رات کو میں لائیو شو کر رہا ہوتا ہوں تو میں رات کے بارہ بجے کے بعد کہہ دیتا ہوں گوڈ مارننگ تو سٹوڈنٹ کہتے سر ابھی تو مارننگ نہیں ہوئی ابھی تو نائٹ ہے تو کیا ملتے وقت گوڈ نائٹ کہا جائے اب یہاں پر سٹوڈنٹ کنفیزن تو ملتے وقت رات کے گیارہ بج کے انسٹھ منٹ تک آپ کہیں گے گوڈ ایوننگ ملتے وقت اور بارہ بجے سے صبح دس بجے تک آپ بولو گے گوڈ مارننگ جب مل رہے ہیں اور جب آپ رخصت ہو رہے ہیں تو اندھیرہ چھا جائنے سے سورج تلو ہونے تک جو اندھیرہ کا ٹائم ہے آپ بولو گے گوڈ نائٹ اس سے پہلے اگر آپ رخصت ہو رہے ہیں یعنی دن ابھی موجود ہے روشنی موجود ہے اور آپ خدا حافظ کہہ رہے ہیں تو آپ بولو گے گوڈ بائے گوڈ بائے لیکن جب اندھیرہ ہو جائے آپ کو نظر نہیں آرہا یعنی رات ہو گئی ہے شام کے بعد سی رات ہو جاتی ہے آپ مل رہے ہیں تو گوڈ ایوننگ مل رہے ہیں تو گوڈ مارننگ لیکن جب آپ خدا حافظ کہہ رہے ہیں تو اندھیرے کے دوران یعنی شام کے وقت جب سورج گروہ ہو چکا ہے اور صبح سورج گروہ تلو ہونے تک آپ جب خدا حافظ کہہ رہے ہیں تو آپ بولو گے گوڈ نائٹ ٹھیک ہے اور جب سورج تلو ہے دن موجود ہے روشنی موجود ہے تو صبح کے لیٹسے صبح چھ بجے سے شام چھ بجے تک لیٹسے یہ ٹائم سورج کے تلو کا ہے روشنی کا ہے تو آپ بولو گے رخصت ہوتے وقت گوڈ بائے لیکن ادھیرے کے وقت گوڈ نائٹ ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا رخصت ہونے کے لیے میں نے شام کو ملتے وقت کبھی بتا دیا گوڈ ایوننگ کب سے شام کے چار بجے سے لے کر رات کے گیارہ بج کے انسٹھ منٹ تک آپ جب کسی سے مل رہے ہیں گوڈ ایوننگ بارہ بجے سے صبح دس بجے تک کسی سے مل رہے ہیں تو آپ بولو گے گوڈ ماننگ اچھا صبح دس بجے سے بارہ بجے تک آپ کیا بولو گے صبح دس بجے سے ساڑھے گیارہ یا گیارہ بجے تک تو آپ بولو گے گوڈ نون جب نون ختم ہو جاتی ہے بارہ بجے کے بعد سے دن کے بارہ بجے کے بعد آپ پھر آپ بولتے ہو گوڈ آفٹرنون اور یہ گوڈ آفٹرنون دن کے بارہ بجے سے لے کر شام کے چار بجے تک آپ یوز کرو گے گوڈ آفٹرنون یہ تو ٹائمنگ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایکزیکٹ ضروری نہیں ہے میں چار بجے کہہ رہا ہوں یا پانچ بجے کر لو ٹائم تھوڑے سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن موٹی موٹی بات جو آپ کو بتانا ضروری تھی وہ آپ سمجھ گئے میجر غلطی جو کر رہے ہیں کہ ملتے وقت ہم کہتے ہیں گوڈ ایوننگ کب سے لے کر شام کے چار پانچ بجے سے لے کر رات کے گیارہ انسٹھ تک گوڈ ایوننگ اور بارہ بجے کے بعد جب آپ مل رہے ہیں رات کے رات کے بارہ بجے کے ایک منٹ مل رہے ہیں اور صبح کے دس بجے تک گوڈ مارنگ رخصت ہوتے وقت اندھیرے کے دوران میں آپ بولو گے گوڈ نائٹ اور جب روشنی موجود ہے تو آپ رخصت ہوتے وقت بولو گے گوڈ بائے ویسے گوڈ مارنگ گوڈ آفٹرنون یہ ساری آپ کو چیزیں میں نے بتا دی اور آپ کھین ٹاپکس پر چاہتے ہیں کہ میں ویڈیوز بنا ہوں مجھے ضرور کامنٹس میں پوچھئے I will go ahead and create a video about it The topic you ask me آپ سیکھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنے خیالے کے